گوڈ مورننگ کلاس نائنٹھ اسٹوڈنٹس آج ہم آپ لوگوں کو سبق نمبر فور کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں تعداد کا بیان تعداد کو ہم لوگ انگریزی میں نمبر کے نام سے جانتے ہیں تعداد کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک واحد نمبر دو جمع واحد وہ اسم ہے جس سے صرف ایک چیز سمجھی جائے جیسے کتاب قلم وغیرہ ذالک نمبر دو جمع وہ اسم ہے جس سے ایک سے زیادہ چیزیں سمجھی جائے جیسے کتابیں قلمیں وغیرہ ذالک واحد سے جمع بنانے کے قائدے نمبر ایک جس مونس اسم کے آخر میں یا ہو جمع بنانے کے لئے اس کے آخر میں علف نون بڑھا کر جمع بناتے ہیں جیسے لڑکی سے لڑکیاں دری سے دڑیاں نمبر دو جس مونس اسم کے آخر میں یا علف ہو جمع میں اس کے آخر میں صرف نون بڑھاتے ہیں جیسے چریاں سے چریاں گریہ سے گریہاں نمبر تین جس مذکر اسم کے آخر میں علف یا علف ہو جمع میں اسے یا سے بدل دیتے ہیں جیسے لڑکا سے لڑکے بندہ سے بندے نمبر چار اگر کسی مونس اسم کے آخر میں نو تو یا علف ہو اور نو ہی یا ہو تو جمع میں یا نون بڑھاتے ہیں جیسے رات سے رات ہیں بات سے بات ہیں درجہ نہم کے طلبہ دھیان دے جتنی بھی قسمیں لکھائے ہیں سب کو زبانی یاد کر لیں گے انشاءاللہ اسکول کھلنے کے بعد سنا جائے گا فقط و السلام جیس کرTo نگ سب کو پیغاز سنگ